بزار سے بھی بہتر مزیدار چکن ڈرام سٹیک ماشاءاللہ ریڈی ہیں بہت ہی زبردست تیار ہوئے اگر آپ ان کو سٹور کرنا چاہتے ہیں تو جب ان کو ہم نے ریڈی کر لیا تھا فرائی سے پہلے تو آپ کسی بھی باندھر رکنوالے ڈیبے میں ڈال کے ان کو ایک مہینے تک سٹور کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اوپر سے کتنے کرسپی بنے ہیں اور اندر سے ماشاءاللہ میں آپ کو توڑ کے چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے چیزی بنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھانڈی روٹی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوئے ایک نئی اور بہت ہی مزیدار چکن ڈرام سٹیک کی ریسپی کے ساتھ رمضان سپیشل میں چکن ڈرام سٹیک کی جو ریسپی آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی آسان طریقے سے بنانا بتاؤں گے اور بزار سے بھی زیادہ مزیدار ڈرام سٹیک بان کے تیار ہوں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں یہ مزیدار سے ڈرام سٹیک بنانا شروع کرتے ہیں چکن ڈرام سٹیک بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ کڑائی راک میں نے چولے پہ اور ایک لیٹر اس میں میں نے پانی شامل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھائی ٹی سپون نمک ہے یہ میں اس میں شامل کروں گی اور یہاں پہ تین جویں میرے پاس لیسن کے ہیں تھوڑا سادرک کا پیس ہے یہ اس میں شامل کروں گی اور اب یہاں پہ میرے پاس ہے چھے پیس میں نے لیا ہے لیگ پیس ان کو میں نے دو اچھی طرح ساف کر لیا اب ان کے اوپر جو ہے نا وہ کٹ لگانے ہیں اس طریقے سے تاکہ اندر تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائیں اور آپ ان کو جو ہے نا وہ یہاں پہ پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اچھی طرح سے ان کو گلانا ہے چاہے آپ پریشر ککر میں ڈال کے بھی گلانا سکتے ہیں اگر پریشر ککر میں لگائیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ سیٹی لگنے کے جو ہے نا وہ دس منٹ بعد ان کو نکال لیں یہ آخری پیس کو بھی میں نے کر کے ڈال لیا آپ اس کو کور کر دینا اچھی طرح پکنے تک گوشت کو پکتے ہوئے تقریباً بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ بڑا اچھی طرح گال چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو میں نکال لوں گے اور اس کو نکالنے کے بعد تھوڑی دیر ہم اسے تھنڈا کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یخنی کو آپ پھینکے نا کیونکہ یخنی جو ہے وہ بڑی اچھی ہے تو آپ اس کو کسی بھی کھانے میں استعمال کر لیں یا یخنی کے طور پر کالی مرچ ڈال کے تو آپ پی بھی سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح تھنڈا ہونے دینا ہے چکن تھوڑا بہت تھنڈا ہو چکا ہے بہت زیادہ تھنڈا تو نہیں ہوا لیکن ہاتھ لگنے کے قابل ہو چکا ہے اور اب اس کو جو ہے نا وہ اوپر سے ہم اتار لیں گے اور اس کی ہڈڈی کو ہم نے پھینکنا نہیں ہے اس کی ہڈڈی بھی ہمیں چاہیے اس کو ہم نے دو کے تورا کھ لینا ہے ریسپی کے اندر ہم اس کو استعمال کریں گے یہ والا جو حصہ ہوتا ہے سخت سا یہ بھی اتار دینا ہے اور یہ والی جو ہڈی ہوتی ہے یہ بھی اتار دینا ہے ساری ہڈی کو صاف کرنے کے بعد اس کو ہم نے دو لینا ہے لیکن یہ جو ہڈی والے سختی سے ان کو ہم نے اس والے گوشت میں شامل نہیں کرنا ہڈیوں کو دو کے میں نے سی ساری کر لیا ہو+. اس کو چھوری کی مدد سے کیمے کی طرح بریق کرنا ہے آپ چاہیں تو چوپر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں بس یہ ہی کرنا ہے کہ چھوپ ہونا چاہیے بلکل اچھی طرح سے چھوری سے بہت اچھی طرح ہو جائے گا میرے پاس چھوپر ہے تو میں اس کی مدد سے کر لوں گی لیکن میں نے آپ کو چھوری والا طریقہ بھی بتا دیا اب اس کو میں چھوپ کر لوں گی چکن کا میں نے کیمہ بنا لیا ہے اور جناب میں نے بھی جو ہے نا وہ چھوری سے ہی بنایا ہے کیونکہ پاکستان کی لائٹ کا آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ تو وہ چلی گئی تھی چھوری سے ہی میں نے تیار کیا اب ایک بول میں ڈال لیں گے کیمہ ریڈی اب یہاں بھی میرے پاس دو لارج سائز کے آلو میں نے لے کے ان کو بوائل کر کے تھنڈا کر لیا اور پھر میں نے کرش کر لیا یہ اس میں شامل کریں گے اور اسی کے ساتھ میں اس میں شامل کروں گی یہاں میرے پاس ہے چھوٹے سائز کا ایک پیاز تھا جس کو میں نے بریق کاٹ لیا ہے چھوپ کر کے نہیں ڈالنا کیونکہ وہ پانی چھوڑ دیتا ہے اور اگر آپ ان کو بنا کے فریز کرنا چاہتے ہوں تو پھر آپ اس میں پیاز شامل نہ کریں یہاں دو سبز مرچیں تھی جن کو میں نے کرش کر لیا اور دو ٹیبل سپون کے برابر سبز دنیا ہے یہ میں اس میں شامل کروں گی اور اسی کے ساتھ میں اس میں شامل کروں گی مسالے ہاف ٹی سپون نمک ہے کیونکہ تھوڑا سا ہم نے پہلے بھی شامل کیا تھا اور ہاف ٹی سپون سرخ مرچ ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہے اور گرم مسالہ ہے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے چوتھائی ٹی سپون اور چوتھائی ٹی سپون ہی یہاں میں میرے پاس سکھا دنیا ہے یہ جو نمک مرچ ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں اب ساری چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کرنا ہے ساری چیزوں کو میکس کر لیا اب اس کو میں چھے برابر حصوں میں جو ہے نا وہ اس کے بال سے بنا لوں گی رف سے کیونکہ ہم نے چھے لیک پیس لیے تھے چھے ہٹنگاں ہمارے پاس ہیں تو چھے ہم اس کے بال بنا لیں گے یہاں پہ بال بھی میں نے ریڈی کر لیا اور میرے پاس ہے موزریلا چیز اس کو میں نے کراش کر کے رکھا ہوا ہے اب اس کو ہم شیپ دینا شروع کریں گے اس کے لیے سب سے بہلے ہلکا سا میں نے پانی لگا لیا اور اس طریقے سے کر لینا ہے ان کو تھوڑا ٹکی کی طرح اپنا آ لینا ہے اور ایک ہڈی پکڑ کے اس طریقے سے رکھوں گی میں اور اب اس کے اوپر موزریلا چیز اس طریقے سے اور اب اس کو جو ہے نا وہ ہم شیپ دینا شروع کریں گے آہستہ آہستہ اس طریقے سے میں جو ہے نا گوشت کو اوپر لے کے آوں گی موزریلا چیز کے اس طریقے سے کرتے ہوئے گول گول اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایک پیس ریڈی ہو چکا ہے اسی طریقے سے میں باقی ریڈی کروں گی شیپ ماشاءاللہ ساری ریڈی ہو چکے ہیں یہاں میرے پاس ہے میدہ ایک کب میں نے میدہ لیا ہے دو ادد انڈے ہیں ان کو جو ہے نا ڈرام سٹیک کو مزید مزیدار کرنے کے لیے یہاں میرے پاس ہے ریڈ چیلی ساوس ون ٹیبل سپون انڈوں میں شامل کروں گی اور سویا ساوس ہے ون ٹیبل سپون یہ دونوں چیزیں شامل کر کے اچھی طرح سے انڈوں کو جو ہے نا وہ مکس کر لینا ہے پھینڈ لینا ہے اور یہاں میرے پاس ہے بریڈ کرمز تو اب ان کو جو ہے نا وہ ہم ان کے اوپر کوٹنگ شروع کرتے ہیں اب ایک پیس لے لینا ہے سب سے پہلے جو ہے نا وہ میدے کے اوپر جو ہے نا میدے کی اس کے اوپر ہم کریں گے کوٹنگ اس طریقے سے اور یہاں پہ اگر آپ لگانا چاہیے لگا لیں نا لگانا چاہیے تو نا لگائیں لیکن میں لگاؤں گی اب اس کو انڈے میں ڈپ کرنا ہے اچھی طرح سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ انڈا لگ جانا چاہیے اس طریقے سے کرتے ہوئے اور اب جو ہے نا بریڈ کرمز یہ بھی دوسرے ہاتھ سے اچھی طرح سے جو ہے نا وہ اس کے اوپر لگا دینے اور یہ ماشاءاللہ ریڈی ہے اسی طریقے سے میں باقی ریڈی کروں گی سب کے اوپر ماشاءاللہ کوٹنگ ہم نے کر لی ہے اب یہاں پہ اوئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا تھا میڈیم گرم ہے اس میں ڈالنا ہے اور ڈارک گولڈن ہونے تک ہم نے پکانا ہے ان کو ان کو ڈالے ہوئے ایک منٹ ہو چکے اب آہستہ سے ان کی سائیڈ چینج کرنی ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں کلر آنا شروع ہو گیا ماشاءاللہ یہ پک چکے اور بہت ہی زبردست کلر آ چکے اب میں ان کو نکال لوں گی اور اسی طرح میں دوسرے بھی ریڈی کروں گی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کلر آیا ہے ماشاءاللہ چکن ڈرام سٹیک جو ہے وہ میں نے ریڈی کر لیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنے ہیں اگر آپ ان کو فریز بھی کرنا چاہتے ہیں تو فرائی کرنے سے پہلے جب مکمل تیار ہو چکے تھے تو آپ ایک مہینے کے لیے ان کو سٹور کر سکتے ہیں کسی بھی باندھڑکنوال ڈیبے میں ڈال کے ماشاءاللہ اوپر سے بہت ہی کرسپی یہ آواز سنیں اور اندر سے ماشاءاللہ میں آپ کو توڑ کے چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے چیزی بنے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ امید ہے آج کی یہ ریسپی جو ہے وہ آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایک انپریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگلی ویڈیو تاک کے لیے ویلی جھنٹی جوٹی کی طرف سے اللہ حافظ موسیقی